جیدہ میرے امام نے فڑھمایا پاڑی کلمہ آہا پاڑی کلمہ عیسائیان دے پادری دے لون لون بچوں آواز آئیے حسین منگی آمہ منگی آمہ اے جیدہ نواز آئیوں کے سرکتی آئیوں کے قرآن پڑی جاندہ آئیے اہ دے نانا محمد دا کمال کی ہوئے گا میرے امام نے سرنے کلمہ پڑھایا عیسائی کلمہ پڑھ گیا شمرکین لگا سر واپس نے فرمایا سر لیلے تو سر پیا منگنا آئیں میں سر والے نو دل دے بٹھا آخری رات کربلا دے اندر سیزادیاں دی آلِ نبی دی اولادِ علی دی ذرا توجہ فرمایا جے گل بڑی قیمتی ہے حضرت سعیدہ زینب صلی اللہ علیہ حضرت سعیدہ سکینہ صلی اللہ علیہ جیدو جان دی واری آئینا تے ظالمان کی کی تاہت کڑیاں پوائیاں پیرہم ویچ حضرت زینب عبدینو بیڑیاں پوائیاں اے کافلہ چلیا چلدہ چلدہ اے کوفے پہنچیا ابن زیاد دے تربار ابن زیاد جڑا کوفے دا گورنر بن کے آیا سی کوفے دا گورنر بن کے آیا سی نا یزید دی طرفوں جیدو یزید دی طرفوں کوفے دا گورنر بن کے آیا تے سارے انہیں حکم جاری کیتے ہوئے انجنزی تسی ظلم کرنے ہیں انجنزیاتی کرنی جیدو حضرت امام حسین علیہ السلام دا سار ابن زیاد در بار آیا نا تے صحابی رسول اتے بیٹھے سنیدھ انہیں چھڑی دے نالنا ایدر ویکھا جائے حضرت امام حسین دے لبان دے چھڑی ماری تے صحابی رسول نے برداشت نہیں ہویا آپ نے فرمایا اوکی مینیا چھڑی ہٹا کنہ لبان دے چھڑی رکھی ہے جنہ لبان دے مصطفیٰ اللہ براکہ دے رہے جنہوں میرا نبی جمدہ رہے جنہوں میرا نبی پیار کرتا رہے ہونا لبان دے چھڑی ماری رب کعبہ دی عزتی قسمیں کیسا او ایمان ہوئے گا او صحابی دا ابن زیاد اپنے ممبر توٹ کے کھڑا ہو گیا انہیں کیا ہوئے اگر تنہوں میں تیرے بڑا پیدا نا نا احساس ہوندہ تے میں ہی تھی تیرے جڑا نصار کلم کرا دن دا آپ فرما دیں دے دنیا دے لانتیا کتیا تنہوں میرے بڑا پیدا احساس علی دے پتر دا کوئی احساس نہیں تنہوں جناب حسین پاگ دا کوئی احساس نہیں تنہوں جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ تے بچیاں دا کوئی احساس نہیں رب کعبہ دی عزتی قسم اٹھا گیا نوان ایسے واسطی اللہ علیہ نے کہہ رہا ہوں سیدن کربلا میں وعدنی بادی ہیں سیدن کربلا میں وعدنی بادی ہیں مل کے سارے آنکھوں سیدن کربلا میں وعدنی بادی ہیں دین محمدی کے گل شر کھلا دیئے ہیں دین محمدی کے گل شر کھلا دیئے انما یو رید اللہ لیوز ہی با انکو مر جسا احل البیدی ویو تاہیرہ کم تطہیرہ میرے امام علی مقام نل پیار کرنا لیو او کربلا دا ذکر سن کے رہونا لیو میرے امام دا سر جدو اپنے زیادے دربار آیا ہے اے شمر دنیا دا لہان دی کتا کہن لگا حسین پال یزید سجائیں یا توں سجائیں امام زین اولا پہ دین سامنے آئے رہے فرماہ لگے او دنیا دیا کتیا کیا نائیں حربے کعبادی قسمیں بابا جملے سن جایا رہے جدو حسین دا پتر سامنے آیا ہے فرمایا او ابن زیاد تو میرے بابا حسین دے ظلم پیاں کرنا میں حج چھڑیاں مارنا پیاں میں حج قدیچہ جایا باس میرا یونداؤ حج تنوں دا سدا میرا بابا حسین کانے حج میرا ویر علی اکبر انداؤ حج ترے سامنے کھلاو کے دا سدا او دا بابا حسین کیے مسلمان بھائیو جملے سماد کر جایا رہے جدو میرے امام دا کفلا دیار ہویا بے اے کوفے دیاں یہ عورتاں چھتاں دے چڑ گیاں نے اے لوکاں دے بچے چھتاں دے چڑ گیاں نے اگے ڈول واجہ بیا وجدہ اے ایک کوئی آوازہ بلان دو رے آوے ہوئے باگیاں دے سر لہ کے آ رہے ہوں اسی باگیاں دے جسم لہ کے آ رہے ہوں جناب سیدہ زینم سلام اللہ لینے حیدری آواز مچ آواز ماری ہے فرمایا او دنیا دیوں کتے یوں ہوئے دنیا دیوں لان دیوں ہوئے میرے ویر حسین نو باگی کہہ رہے ہو میرے ویر حسین نو باگی کہہ رہے ہو تو انہوں نے بتائیوں حسین چھڑا نانے دیاں کندیاں تے سواری کردہ رہے آئے بھابا جی کافلا دوری جا رہے آوے جدو تھوڑی دیر کافلا دور گیا وے اے دنوں شام دا اندھیرہ جھا رہے آوے اے دنوں سورج گروب آرے آرے مسلمان بایوں جملے سن جایا رہے تھوڑی تھوڑی شام دا وے لایا رہے آئے دن ڈال دا جا رہے آوے رات دے اندھیرہ جھائی جا رہے نے سیال کور دے نو جوانوں جملے سن جایا رہے تھوڑی دور گے نے ہو لینے میرے امام دا سر نیزے تے ٹنگیا ہویا آئے او دے ہاتھ وی جو نیزہ چھٹ گیا وے بھابا جی نیزہ زمین دے اندر گڑیا گیا وے انہیں بڑا زور لایا سر حسین نہیں اٹھایا جا رہے آ انہیں جناب والا شمر نو بلایا آئے انہیں اکھیا شمر سر حسین اٹھایا نہیں جا رہے آ میں بڑا زور لا رہے آ میں بڑی طاقت لا رہے آ میرے امام حسین دا سر اٹھایا نہیں جا رہے آ شمر امام زین العابدین کل دوڑ کے گیا آئے کہن لگا سید ساجدین او سجاد تیرے باب حسین دا سر زمین دے آگیا آئے اسی بڑا زور لا رہے ہیں اٹھایا نہیں جا رہے ہیں امام سید ساجدین امام زین اللہ بے دین بابا حسین دے سر دے سامنے آتھ جوڑے ہیں حرج کی تھی بابا سفر بڑا لمبا ہے رب گابا دی قسم اٹھا کے آنام ہوئے کائنات آلے ہو ہوئے ساڑھے چودہ سو میر دا سفر زینب توری ہے ساڑھے چودہ سو میر دا سفر امام زین اللہ بے دین اے پیدل جلدے رہے ہیں اے نبی دیال پیدل دور دی رہی ہے لوگوں پیراں وچ چھالے پہ گے ہیں ہی لوگوں جس ماں دے دوڑاں جھا گیاں ہیں ہی امام زین اللہ بے دین ساڑھے چودہ سو میر سفر زرازین وچ رکھے آرے ہیں چھتی شہر گزرے ہیں چھپی منزلہ گزریاں ہیں حربے کا بادی قسمیں لوگوں یہ نبی دیال پیدل دوری جا رہی ہے ہی امام سجاہد نے ہاتھ بنے نے حرج کی تھی بابا جی کی ہویا جے سر حسین وچوں آباد آئی ہے فرمایا وے میرے آشدادے آمیں کی میں جاؤں میری سگینہ پچھے رہ گئی ہے وے میرے آ پترا تیری پہن پچھے رہ گئی ہے وے میرا سجاہد تیری پہن پچھے رہ گئی ہے جناب سجاد دوڑ کے ہمیاں والا اینے ہاں کے جناب والا کو جاوے وے کھینے آنکھا لگے پوپی امام وے کھو سگینہ کی تھی رہ گئی ہے جناب زینب نے سارے جناب والا کجاوے آول نظر ماری ہے جناب سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے جناب سکینہ کسے کجاوے تے نظر نہیں آ رہی ہے آؤ رون والے ہو نبی دی آل دے دوکھ ویچ بین والے ہو جناب زینب نے دوڑ لائی ہے وے کھیا ایک کچھ اتا کلومیٹر پچھے وے ایک سرورد اندر ایک پردادار بیٹھیں ہوئی ہے انہیں سکینہ گود ویچ بٹھائی ہوئی ہے کھدی سکینہ دا مدھا جم دیئے کھدی سکینہ دے والا نظر کر دیئے سر جناب زینب اندین لوگوں میں وے کہہ ران ہوئی ہے ایک کڑی بی بیئے جڑی سکینہ نو گود ویچ لے کے بیٹھیں ہوئی ہے جڑی سکینہ نل پیار بھی کر دیئے جناب زینب اندین لوگوں جھدو میں منظر وے کھیا میں پریشان ہو گئی ہیران ہو گئی پڑتے تار سکینہ نو سامنے بٹھائی ہو یای میں نو ایمان دارینا تس آجے لوگ وے پگیار ویچ لڑائی ہوئے بچے یاد کر لین دے نے وے تاتا یاوے ساری کہانی سنا دے نے ہوئے دادی ویڑے یاوے ساری گل سنا دے نے ہوئے نانی ویڑے یاوے ساریاں گل نہ سنا دے نے ہاں دے نے میرے بابا نو مارے آنے میری مہاں دے ظلم کی تا نے سکینہ کون سکینہ جے چڑی پڑتے دار خطون دن جفہ مار کے ہاں دیئے دادی اممہ تھیرے پتر دے سینے تے خنجر آئے نے دادی اممہ میرے علی اکبر نو مارے آنے دادی اممہ میرے علی اسگر جولے علی نو مینے بخشیاں دادی اممہ میرا چاچے آباز دے بازو کلم ہوگے نے دادی اممہ میرا کاسم تے لاشتے گوڑے دوڑ کے نے بابا جی جملے سنیاں جے نالے رو رہیاں نے سکینہ جناب والا جناب زینب نے آواز ماری ہے اے پرخہ دار خموش ہو گئی آنے گائب ہو گئی سکینہ بے کے رون دی بھئی ہے جناب زینب نے جفہ مار لے آوے فرمایا نہیں سکینہ کتے رہ گئی ہے تیرا بابا یوں تھے رو آئی آندہ میری تھی پیچھے رہ گئی ہے میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے جاؤ میری سکینہ لے گئی آج 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 اللہ جی قسمے رون والے جملے زایا نکر آرے جدوں سکینہ نوں سینے لاکے جناب زینب میرے حسین دے سردے سامنیاں یار حرج کی ٹی ویرہ میں تیری تھی لے گئی آئیاں پردے سوے بابر تھی پتران لے جگیرہ چپ رہنا چپ رہنا تھی مہوں گجے نہ کہنا چپ رہنا چپ رہنا کدی پیو دے سامنے نہیں بولیاں حج اببہ ویڑے آ جائے دی آواز خموش ہو جاں دیئے اپنے ویرہ نو یاں دیئے چپ کر جاؤ یپو آگے حج رولا نہ باؤو میرا بابا ستا یو یائے حج میرا یپو تھا کیا یو یار حج لوکو ویرہ نو چپ کران دیاں گزر جان دیئے حج دیاں لئیں پردے سوے بابر تھی پتران لئیں جگیرہ چپ رہنا حج مہوں گجے نہ کہنا تھی تیاں دیاں تھی تیاں جدو سکینہ بابے دے سر دے سامنے آیا نہیں لوگو میرے امام دا سر اٹھایا گیا ہوئے سفر جاری ہوں گیا ہوئے اے سفر ڈردہ جارے ہوئے رستیں ویچ ایسائیاں دا گرجہ گار آیا ہوئے ایسائیاں دا بادری گرجہ ویچ عبادت کر رہے ہوئے خودے کن ویچ آواز آئی ہے کوئی اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہوئے کوئی محمد دی کتاب پڑھ رہے ہوئے کوئی آخری نبی دا قرآن پڑھ رہے ہوئے سر حسین میں چون آواز آ رہی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان لبِ حسین قرآن پڑھی جارے نے سہرہ دا بچڑا قرآن سنائی جارے آئے زینب دا ویر قرآن پڑھی جارے آئے اسے آل کھوڑ دے گئی اور نوجوانوں جملے سن جایا آئے جدو میرے امام دے سر حسین ویچوں قرآن پڑھیا جارے آئے انہیں کھڑکی کھولی گئے انہیں اکھیا میں ویکھاں کیڑا بند آئے جڑا ایڈا سونا قرآن پڑھ رہے آئے جدی آواز ایڈی سونی ہے جدی آواز اندر ایڈا تر دے کیڑا قرآن پیا پڑھ دا آئے اس عیسائیان دے پادری نے جدو کھڑکی کھولی گئے ویکھیا ایک سر نیزے دے ٹنگے آئے ہوئے جسم نال کوئی نہیں جے سر حسین قرآن پڑھی جارے آئے انہیں جلدی جلدی دروازہ کھولیا باہر آیا ہوئے انہیں اکھیا کافلے والیوں کتے جارے ہو شمرکن لگا اسی شام جارے ہیں اسی یزید دربار جارے ہیں انہیں اکھیا رات داوے لائیون والا ہوئے گھنج کرو اج دی رات میرے مہمان بن جایا جے آج میں نو رات خدمت دا موقع دے دیو میں تو نو ساریا نو کھانا کھلا وانگا میں توڑے سون دا پندو بست کرانگا شمرکن لگا اس تو یا اللہ گل گیڑی ہے جدو بابا جی انہیں کافلہ ٹھرا لے آوے شمرنو کہن لگا راتے تھے رہنی یہ صبح ٹسان ٹر جانا ہوئے شمرکن لگا صبح صبح نکل جانا ہوئے اس آیاں دا پادری کہن لگا ہوئے میرے تے ایک منت من میری میرے تے کہ یہ صان کر جاؤ رپے کا بادی قسمیں رون والے ہو جملے سون جایا رے میرے تے صان کر جاؤ انہیں آکھیا کیڑا یہ صان کرنا میں شمرنو کہن لگا انج کرے ایک رات واسطے یہ سر منو دے دے ایک راتی مولت دے دے سر حسین منو دے دے انہیں آکھیا پیسے لینے پھر تنو سر حسین دے آنگا آؤ مسلمان بھائیوں جملے سنے آرے انہیں جاکے اشرفینہ دے دیر لانچہ دینے انہیں آکھیا شمر اشرفینہ لیلے منو اے سر حسین دے 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 انہیں آکھیا رات رکھ لے صبح میں نال لے کے جانا آئیں ربے کا بادی قسمیں لوگا جدہ سر حسین انہیں لے آئے انہیں جاکے گسر دیتا جے میرے امام دیاں ظلفانوں تیل لائے جے میرے امام دی داڑی نو حت لالا چمد آئے آنگا ہو یو حسین تو محمدہ نواس آئے اے تیرے تے پڑا ظلم زیادی ہو گئی ہے تو یو حسین جڑا مدینے دیاں گلیاں ویجے کھیڑ دا رہے آئے میرے امام دے سرنوں تیل لائے آئے تھابہ اکھاں ویجے سرما پایا رے سارے چہرے نو گسل دیتا ہے ساری رات سامنے رکھ کے روندہ رہے آئے ہاندہ رہا واہ حسین قربان ہو جان تیری صورت تو واہ حسین قربان ہو جان تیری صورت تو ہیڈا سونا مکڑا لائے آئے واہ حسین قربان ہو جان تیری صورت تو ہیڈا سونا مکڑا لائے آئے تیرا نانا سوالک نبیان دا امام بنیاں تیرا بابا ولیاں دا سردارے نانا توجہو تیرا بابا نانا سوالک نبیان دا امام بنیاں تیرا بابا ولیاں دا سردارے تیری ماں زہرا جنت دیاں اور تاں دیں سردارے تیرا ویر حسن لجبالے اللہ 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 جنہ جدو انہیں سر حسین لیاں نا میرے امام دا سارہ ہو ساری رات سر حسین دا سامنے بیٹھا رہا کر نہیں لگی تو جدوں صبح دی لو جھڑندہ ویلہ ہویا نا سورو چھڑندہ تو شیمر نے ایک غلام بیجیا صبحی بیجیا جاؤ نو پادری نو اکھو سن سر حسین دے تو جدوں جاندہ ویلہ ہویا نا تو اینج پادری نے ہاتھ جوڑے فرمایا صحیح ہو لجبال ہو گم خار ہو میرے کل جنے جو گا ہویا ایسا میں کر لیا اس تو ود میں نہیں کر سکتا اگر میری عمد و اندید میں کدی بھی شیمر نسار نہ دیندہ تو سر حسین دے لب ہلے واہ حسین بولو واہ حسین واہ حسین یا حسین یا حسین اللب آمیچو جدوں آواز آئی نا بابا جی اکھان روندہ پیاسی نا رو رو کے اکھان سوچ گئی نا جدوں اکھان دے پتلی کھولی نا تے جنابی امام حسین دیا کھان کھولیاں نے تے لباں تجھا رہی ہو یا فرمایا اوہ پادریہ جاگر تُو محمدہ پتر سمجھ کی عزت کی تھی یہ نا تے اسیوی تیرے بووے تے انج نہیں جاو اسیوی سکھیاں دی اولادا انج گر میں تنو کلمانا پڑا چڑا آئے 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 جی جی میں تنو کلمانا پڑا چڑا جی تو اینی گلوں نے ویکھی کہ لب پہ ہل دے نہیں تے لباں ویچھو آواز آ رہی ہے تے مصطفیٰ تا پتر ہو کے آج میرے ویڑے آ کے آج منو خود کلمہ پڑھائی جا رہے آئے عیسائیان دے پادریہ تے جوڑے کہنا سرکار بولو میرے حسین فرما دینے پڑھو لا الہا اللہ پڑھو لا سارے بولو بار والے اندر والے پڑھو لا الہا کلمہ شریف دعویت کرو مر لگے ہیں ابھی ایک کلمہ زبان تے جاری ہو جائے جڑائی تھے بولے پڑھو لا الہا لالہ پڑھو لا الہا اللہ اس قل میں دے رازن آرینے جی جی اس قل میں دے رازن آرینے اس دوبے دے بیڑے تارینے اس دوبے دے تارینے سانوں دسیاں نبی پیارینے ہاتھ بلند کر کے پڑھو لا الہاں اللہ پڑھو لا الہاں اللہ جدہ میرے امام نے فڑھو مایا پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ اس آئیاں دے پادری دے لوں لوں بچوں آواز آئیے حسین منگی آمہ منگی آمہ اے جدہ نواز آئیوں کے سر کتی آئیوں کے قرآن پڑھی جاندہ آئے اوہ دینانا محمد دا کمال کی ہوئے گا میرے امام نے سر نے کلمہ پڑھایا عیسائی کلمہ پڑھ گیا شمرکین لگا سر واپس نے فرمایا سر لیلے تو سر پیا منگنا آئے میں سر والے نو دل دے بیٹھا میں اس سر نو کی دے بیٹھا آئے آئے انہیں کیا چل جلدی کر سارے نو لے ٹونڈیا بڑا سفر ہے ساڑے چودہ سو میل سفر اپنے ذہن ویچھ رکھو تھوڑا سفر ہے ساڑے چودہ سو میل تی پیدل توجہ فرمایا جی جدو وہ نے سر حسین دیتا ایدر میرے والدہ کیوں میرا ایمان اندہ ہے جاندی وری پھر ایک وری امام دے لبان چمیہ آنا آنے آئے آئے لبے حسین چمیہ آنا تو کہندہ انہیں ایڈی میربانی ایڈی کرم نوازی کر چھڑی جی رب کابا دی کس میں بابا جملے سماد فرمایا جی گل میں بڑی وڈی دین لگا جدو لبے حسین چمیہ آنا تو شمر کیا لگا وہ انہیں پیسے بھی دیتے نہیں ایدر ویکھے ہو تکی لب بھائی انہیں کیا جو مینو لب ہے وہ تو اڑے ہاں کے ویچے نہیں جو میں کھٹے ہے وہ تو اڑے ہاں کے ویچے کہیں باری بندے آن دے نا پیران دے بڑے پیرک اٹھے نہیں کی لب بھائی وہ جنہوں لبا ہوں دے انہوں ہی پتا ہوں دے دوسرے تو گلے ہی کر دے نا وہ جڑا کول بیٹھا ہوں دے وہ ایک ایمانداری نہ دسو جنہیں پی اوہ دی خدمت کرنی انہوں لبنا کچھ نہیں انہوں دنیا تیوی اللہ دوے گا تی آخرت تیوی اے نہیں کہ صرف مالی اللہ دی مربانی ہوتے تو وہ جائے تے ای بڑی وڈی گالے انہیں ایک رات سے رکھیا تو شمر اپنے یارانہ کیا کل آگے کیا لگا وہ پاگل ہویا پیسے بھی دیتے سو تے کی کھٹ لے تے مسکر آگے فرمان لگا دنیا دیکھو تے اگر تنہوں دساں تے تنہوں سمجھ فیر بھی لگنی کیوں تیرے دل ویچ ہے ہی دنیا تو اڈی سمجھ ویچ ہوندہ دے تُسی حسین پاگلو شہید کار دے تُسی نبی دے بچھڑے دے کھنجر چلان دے میرا ایمان اندہ ہے وہ عیسائیاں دے پادری سرے حسین سامنے رکھے نا تے رو کے جاندی بری کھنڈا ہونے لو حضور سلام جے انہوں کیا مطلب دینی ملاقات ہوئے گی تے توڑے نانے دے میری شفارش کر شڑے آجے میں توڑے نانے دے کلمہ پڑے آجے تے نالے روندہ یونہ اندے نالے کھنڈا یونہ کیا پیشے کروندہ جے عشق نال بینے تو پھر جمعہ دے پیدا ہے جے اینجی پھر بین آیاں تو پھر پیدا کوئی نہیں کیا پیشے کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا بات ہے توجہ کیا پیشے ایتر ویکھے منظر میں تصویر کشی کر لگا اینجی سرے ہوسین دے سامنے کھلو تا یونہ تے رو رو کے آن دا اونہ کیا پیشے کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے میرے امام دا سرے ہوسین جدو بابا جی کافلہ چل دا جا رہا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں کوش کرنی گا لہا جا مکمل کر دیا ہوں یہ جدو کافلہ بابا جی منزلہ کراس کر دا شہر کراس کر دا بستیاں کراس کر دا جدو دامشک یہ شام دا شہر سی دامشک بڑا وڈا شہر سی دامشک دے اندر چندیاں لائیاں گئیاں پورا جشن دا محول بنایا گیا کہ لوگاں دسن واسطے کے مازاللہ نعوذب اللہ ایک یزید خلاف نکلے اسی تو وہ دی بچڑیاں نو وہ دی آل نو لے کے آئیاں گرفتار کر کے سیر کٹ کے لے کے آئیاں جدو اے آل نبی دا کافلہ دا مشک وچ پہنچیاں نا ایک بزار آیا اس بزار دے اندر نبی پاک دیاں بیٹھیاں محولہ علی دی شہزادیاں نواسیاں روکیاں تے ایک ماہی نو چھاٹے چڑی سی ایدر جملے سنیوں انہیں چھاٹو بیکیا کہ کافلہ وے نال بی بیاں وینے نال بچے وینے نال مرد وینے تو وہ تھلے آئی تو انہیں اپنی نکرانی نو پیجیاں انہیں کہاں باہر جاں لگدہ کوئی مسافر کافلہ آیا تو انہوں پوچھ کےڑی چیز چاہی دیجئے بڑی توجہ نظر ہے درد دلنا گل سنیوں اور جی دوبار آئی نو دی نکرانی انہیں کافلے والے انہوں پوچھے آ کچھ سے چیز دی لوڑ ہے بے کسے کیا کہ پانی چاہی دے او اندر گئی انہیں پانی پیجیاں کھانا پیجیاں چادران پیجیاں سمان پیجیاں جو او دے کاروچ ہے سی نا انہیں اس کافلے والے انہوں دے شڑیا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ او دی نکرانی نو کیاں لگیاں کہ اتنوں دے رہی ہیں انہیں کہا نہیں جی میری مالکہ نے انہیں سارا کچھ پیجیاں آپ نے فرمایا اگر انہوں ملنا چاہیے چاہیے تو ملنا ہوئے گی او اندر گئی انہیں کہا جی ایک بی بی ہے کافلے دی صلاح رہے ہو تو انہوں ملنا چاہ رہی ہے بابا وہ وڈیری عورت سی وڈیری ہو گئی سی باہر آئی پردہ کر کے تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی پردہ کیتا سی برخے دی حالت دی اندرسن آپ نے فرمایا بی بی سارے سانو بٹے پہ مار دینے سارے سارے تے ظلم پہ کر دینے پورے دمشق اندر پورے سفر اندر توں واحد بی بی ہیں جنہیں سارا احساس کیتا ہے پانی بھی پی آیا ہی کھانا بھی پی آیا ہی کپڑے بھی دیتے نہیں تے تو اے اینی محبت سارے اللہ کیوں کی تھی یہ ازارہ درد دل نہ لگوں پتہ نہیں محرم ساری زندگی وے چاہوے کے ناوے نصیب آخری جمعہ ہی ایک کترو اپنا وگا کے اٹھ جائیں تیرہ وی نا لکھے آجائے گلامِ حسین ویچ کہ کل قیامت الدین گوائی تے سکیا نہ کہ میں بھی تڑفے آس آقا حسین تھوڑے گم ویچ اور تھی میرے کل کوئی نہیں سی میں کوئی نہیں ساکار سکیا پر رو پی آسا ادرد دل نظر جملے سنے آجائے میرے امام دیمشیر سعیدہ زینب نے پوچھا بی بی خیر ہے تو بڑی محبت کی تھی یہ پڑا پیار کیتا ہے بابا جی تے سارے مارانا لیون تے ویچے کے چھوڑانا لاؤوے وہ کٹا سونا لگتا ہے لوگ ساری زندگی بابا جی ہو دا حسان نہیں پول دے کہ یار جی تے سارے پہ مات دے سنے ایک اللہ بندہ میرے نال کھڑا سی کلہ چھوڑا رہا سی ساری زندگی ہو دے بچیاں دا بھی لوگ حسان یاد رکھ دے بی بی وجہ کی ہے انہیں کیا کافلے والے ہو میں انہوں نہیں پہتا تسی گون ہو کتھ ہوں آئے ہو میں تے گل پوری کی تھی جناب زینب فرمان لگی ہیں بی بی گل پوری کی تھی ایدھر وے کیوں میرے وال تے بی بی رو کے کین لگی میں کسے دور وے چھوڑا مدینہ رہی ہیں جی تو مدینہ دا نہ آیا نا جناب زینب دیا کھنام ہو گیاں فرمایا بی بی مدینہ رہی ہو ہاں مدینہ رہی کتے وال تے بی بی رو کے کین لگی اوہ تھے ایک محمد سی اوہ نبی تھی ایک بیٹی سی جدا نا فاطمہ سی میں اوہ دے ویڑے نکرانی بن کے کنے سال گزارے نے میں اوہ دے بچیاں دے کپڑے بھی توتے نے میں اوہ دے برتن بھی صاف کر دی رہی ہوں بڑے بڑے دن گزارے نے بڑے سال گزارے نے نوکر بن کے رہی ہوں تے جی تو میری شادی کی تھی ناونا تے میں جان دے آنا اینج بی بی آگے ہاتھ بننے میں کہا بی بی جی میرے واسطے کو گل کر چڑھو جڑی فر تے جناب فاطمہ رو کے کین لگی یہاں تیئے ٹورتے چلی یہ نا ایک میری گل منی کدی کوئی مسافر کافلہ ملے اوہ دنال پیار کار چڑھ نہیں انہاں کافلے والے ہیں ناو پانی پوچھ شاڑی کوئی گریب کافلہ کو ملے زندگی جی کوئی مسافر ملے دے اللہ جڑے رو رہے ہو اللہ توڑے اتھوہ دا صدقہ اللہ توڑے رسک اندر برکت کرے ذکر حسین ویچ جناب زینم نا بڑا صبر کر کے ناہ بار کے نا تے فرما دیا نا بی بی تُو زہرہ دے بچے ویکھے نے انہیں کیا ویکھے نے جناب زینم کین لگی یہاں بی بی ساڑھے کو لکی چاہی دائی مانگاں میں تیرے واسے دعا کراں تُو میرے بچے انہوں پانی دیتا ہے کھانا دیتا ہے کپڑے دیتے نہیں تے رو کے کین لگی تھی یہ ایک دعا کر میں کچھ نہیں لینا چاہتی ایک دعا کر جناب زینم فرمان لگی بی بی بول تے رو کے کین لگی تھی یہ ایک دعا کر میں نے پتا چلیا کہ میری بی بی فاطمہ دا ویسال ہو گیا وہ نہیں رہیاں تے میں نے یہ بھی پتا چلیا کہ وڈیش ازادے حسن بھی فوت ہو گئے تے ہم انہوں پتا ہوئے کہ وہ دا ایک بیٹا حسین آج ایک خودی بیٹی زینب ہے دعا کر ایک وری مرن دو پہلا میں حسین ویکھنا چاہ نہیں ہوں میں زینب نے ویکھنا چاہ نہیں ہوں میں کچھ نہیں مانگ دی مسافر ہیں تیری دعا قبول ہوگی جانتے ہیں دعا کر جا جدوے نگل ہوئے جناب زینب دے بابا جی اکھاں ویچو چھم چھم اتھروں ہاں دے دریا جاری ہوگے چھم چھم اتھروں ہاں دے دریا جدو جاری ہوئے جناب زینب روکے ہاں دیا نے بی بی حسین ویکھنا ہی زینب ویکھنی ہوں ہاں دیے دیے جانتے ہیں دعا کر میں کچھ نہیں لینا جانتی میں زہرہ دا پچھڑا ویکھ لماں ہونتے وٹا ہویا یونہیں ہونتے زینب وی وٹی ہوئی یونہیں میں زینب نو کھڑا دی رہی ہوں میں حسین نو چم دی رہی ہوں میں حسین نو کدی نہیں سی رون دیتا جولا جولا دی رہی ہوں جناب زینب نے فرمایا بی بی میرے نیڑے یا جار حسین ویکھنا ہی ہاں دیے دیے حسین تھے کتے یونہیں ہوں کتے مدینے وستے یونے ہوں سیدان دی اولادیں ہوں آلہ لوگان دی اولادیں کتے حسین پادشاہ بنی یونہیں کتے پردہ دار زینب بونی ہیں کہیں جی شارہ کر کے زینب بند یہ بی بی جیسے حسین کھڑا دی رہی ہیں اوہ سرنے دیتے چڑے آیا یا آئی اوہ میرا ویر حسین بی بی میں اوہ زینبہ جیدے بابے دا نائی علیہ جیدی مون تو نو زہر آئے بابا جی کا شکھا کے زمین تے دیکھ پئیے اکھاں کھلیاں تے روکے یا دیئے مولا قیامت کیوں نہیں آئی تیرا یا آسمان کیوں نہیں کر سکتی ہے ہی رون آلی آئیوں سے ویلے زمین تے ڈگی رو پرواز کر گئی ہے اینا لیلہ ویلے حج مدینیوں پڑھ دے دارا یا آیا یا آنجے اللہ دی قسمے رون والے ہو جیدو میرے امام دا کانفلا جارے آئی جیدو یزید دربار سر حسین آیا ہے ایتھیں جملے سنی دے ماں گلموں کان لگاواں یزید اپنے تخت نشین بیٹھاوے نبی دیاں شہزادیاں نے حسین لجبال دا سر سامنے آیا رے حلی اکبر دا سر سامنے آیا رے آنہ محمد ننے ننے سر یزید تربہار آئے نے یزید پوچھ دے تسی کان ہر بندے دا نہاں لیا جارے آوے ہر بندے دا تارا فورے آوے زین لابے دینو کہندہ زین لابے دین دس میں حق دیاں یا تیرا باب حسین حق دے فرمایا دنیا دیا کتیا خموش ہو جا تو سمجھنا تو جنگ جت کے آئے تو جت کے بھی ہر کے آئے میرا بابا نے زیدی نوکتے چڑھ کے بھی جت کے آئے اللہ اے تکفیر اللہ و اللہ ناری شاہد ناری حید شاہد دار ختم زندہ پار سیندہ پار اے ہوں گل آخری سماعت کرے سیدہ سکینہ دے چھ سال دی عمر سے تو اینج نا اپنی پوپی دے کولی کھڑیاں سنجھ یزید دربار ویچ یزید سا رہے ہیں انہوں پوچھ رہا سی توں کون ہے توں کون ہے پھر جناب اس کی نا نہیں نا اینج ہاتھ رہا تیرے دیکھے رکھے ہو ایسا تو شیمر ویگ کے کہنے لگے اے چھوٹی بچی کون ہے جڑا اپنا موں چھوکا رہی ہے لکا رہی ہے تو کسے نے دسیا کہ اے امام حسین دے چھوٹی شہدہ دی ہے نائیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تو یزید انہوں پوچھتے توں کیوں نہیں بول دی تو کون ہے جدو نے اشارہ کیتا نا تو بچی سے نا چھوٹیاں تو بابا جی پوپو نو جاپا مار لیا کو وڈا جی کول ہوئے نا بابا تو لوگوں نو چھوٹ جانتے ہیں چھوٹ جانتے ہیں جناب اس کینا کوٹ کے جاپا مار لیا پوپو نو انہیں پھر پوچھیا بول دی کیوں نہیں میں تیرے کو پوچھنا پہا پھر پوپو نو جاپا مار ریا تیسری باری جی تو پوچھیا تھے زہن اللہ بے دین رو پہ رو کے فرمان لگے وہ ظالمان کی انہیں بار بار انہوں پوچھنا ہے کہندہ میں سوال کرنا ہے جواب کیوں نہیں دین دی امام سجاد رو کی کہندہ ظالم آ وہ دے گلے دی رسی بڑی ڈاڈی رسی ذرا ٹیلی کر دے بولے نا میری ہمشیر جی تو بابا ویکیا دے رسی دے گلے دے وچھ نشان پہ چھوٹی جی سگینہ سی کیڑا کیڑا ظلم نہیں اینا زیادتیاں کی تھی آل نبی دن آل یزید کہنے لگا چھا انہیں سپائی نے حکم دی دا ہے دی رسی ٹیلی کرو توڑ کے نا اپنے ویر امام سجاد نا چمٹ گئیاں فرمانی نے خبردار میں حسین دی تھی یا کوئی گیر میں نا ہاتھ نہ لاؤے کی ہو یا جاج میرا بابا گول کوئی نہیں کوئی دنیا دا گتہ جورت نہ کرے میرے نیڑے ہون دی کوئی دنیا دا لان دی نا نیڑے آوے تے ویر والوے کے گیندھی ویرہ تو کھول حضرت امام زین العابدین جدو رسی کھولی نا بابا تے اپنے ویر دا متا چمیاں یزید دنیا دا لان تی کتا بڑے بڑے ظلم بڑیاں بڑیاں زیادتیاں ستم کی تے تے جدو سارے قبیلے نوں قید خانے ویچ ڈاک دی تا گیا نا ادی را دا ویلا سی تے اورتاں لے کمرے دے اندر نا سکینہ دی آنکھ لگی تے خواہ پیاں ویردین مدینہ شہر بابے دا بستر لگائے بابا لیٹے ہوئے نا تے سکینہ نوں کہہ رہے نا سکینہ آو میرے سینے دے لیڑ جا آو میری تی میرے سینے دے لیڑ جا او خواہ ویندیاں ویندیاں نا اچانک جدو بابا نظر تو لی ہوئے نا جناب سکینہ چیخ مار کے اٹھ کے رون لگ بھی پوپو نے سینے لالیا فرمائے سکینہ کی ہوئے ارز کی تی پوپو میرا بابا میں نے ملیا ہے ایک وری منو بابے دا چیرہ وقا دیو پھر میں سون جاؤں گی پھر نہیں اٹھا گی اے جملے سنی صدقی دا پتا کوئی نہیں جناب زینب اٹھیا امام سجاد نا فرمایا اے شیمر نا گیا ایک وری جی تھے سیر رکھے لیں ناونا ساڑھے شہیدان دے اس کمرے دا تالہ کھول میری بیٹی باپ نا ملنا چاہتی ادھی رات دا ویلہ لوگو جدو سکینہ اٹھی بڑے ترلے کی تے دا تالہ کھولیا تے سر حسین ایک صندوق وچ پہ آسی صندوق دا تالہ کھولیا اے ذرا تصور کرے آجے اے جی چوکے کے نا اپنے باپے دے سیر ناو تے سامنے راکھے کی کان دیئے میرے کو کڑی گلتی ہوئی باوہ میں کڑی گلتی گیتی ہے تے سر حسین چوم کے نسینے نا لالے تے نا لے روئی جا رہی آنے نا لے تڑفی جا رہی آنے نا لے روگیاں دیا نے لے بابا لے بابا حوالے رب دے لے بابا حوالے رب دے تے میل نجار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملانگے آخری ہجگی لئیے میرے امام دی بیٹی دے رو پر وعد کر گئیے سکینہ زندان دے اندر رو در گئیے میرے امام دی شہزادی دی وفات ہو گئیے انہا لیلہ و انہا الہی راجیون ہوئے آج بھی چلے جاؤ ایک پاسے پوپھو زینب دا مزار نظر آئے گا ایک پاسے سکینہ دا مزار شام دے اندر نظر آئے گا ساری دنیا نو پیغام دے گینے تاکت ہون دیاں ہوئے زور نہ لایا ہوئے تاکت ہون دیاں ہوئے زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹور گے تے دین دنی دے سائیں اللہ پاک جن نے جمعے میں کربلا دے وارسان دا ذکر کیتا تے قریبا دو میں انہیں گزر چلے نے اللہ میرا پڑھنا دوڑا سننا قبول فرمائے اللہ زندگی ویجے کے وری فیر موقع دویے اسی سیدان دا ذکر کریے حال نبی دے ذکر ویجن نے تسی ہر جمعے ہوندے رہے ہو پورا ذکر تساں سنی ہے اللہ صاحب دا بینہ قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین آمین وما علیہ اللہ علیہ